مرچیں دعا قبول ہوگی زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے نین کے پکے پانی میں اوبال کا ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے روزانہ چکندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی خانسی بھی ختم ہو جاتی ہے لیوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلہ اور دہی کو ملا کر کھالو دن میں آٹھ گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے گردے اور مسانی بھی تندرست رہتے ہیں فجر کی نماز پانے سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی دھنیا کی چکنی بنا کر کھالو کبھی بھی آپ کو پیپ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے جو بچے ابچیاں تن لباس پہنتی ہیں وہ جلدی بالک ہو جاتے ہیں ایلوگیرہ کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں حلدی ڈال کر منہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریان ختم ہو جاتی ہیں نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیچ منہ میں آ جائے تو اسے چبا کر کھالو اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں علف کر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو مالٹے کے رس میں ادرت ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے اگر پاؤں میں موج آ جائے تو برف کی ٹکور کریں آرام آ جائے گا چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تن کر رہی ہوں تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو مکھیاں قریب بھی نہیں آئے گی اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہری مرچ کھالے آرام آ جائے گا چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالحہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے شہد کی مکھی کٹ دیتی ہے شدیب درد ہوتا ہے اگر ایسی صورتحال میں فوراں ڈنگ والی جگہ پر ٹیماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو درد فوراں ختم ہو جاتا ہے سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے سات منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں انشاءاللہ آرام آ جائے گا ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا کچھے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے سر میں شلیب درد اٹھ ہے تو فوراں تھوڑا سا سفید زیرہ موہ میں ڈال لو درد فوراں ختم ہو جائے گا حیز کے درد میں انار دانا کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے پانی اوبال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا سب کے چھل کے چبانے سے بار بار پیش آ آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مشلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے کیلے کے چھل کے ماتھے پر مسئلنے سے سردرد میں آرام ملتا ہے نہار منہنیم گرم پانی پینے سے پیپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیپ درد میں آرام ملتا ہے کیلے کے چھل کے ماتھے پر مسئلنے سے سردرد میں آرام ملتا ہے نہار منہنیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ٹھیکی جلے بھی کھانے سے جوروں کے درد میں آرام ملتا ہے میدہ کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانا بنا کر کھالیا کرو سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیم اچھی آتی ہے اگر مہد بڑیے میں گیس کا مسئلہ ہو تو شام کے وقت چاولوں کا استعمال کرنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے صبح کے وقت دہی کھانے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے چمبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جویں مر جاتی ہے اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو چونگا کا سالن بنا کر کھائیں کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے چاپلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے بچہ بستر پر پیشاپ کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلائیا کرو بچہ بستر پر پیشاپ کرنا چھو دے گا دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے اچھی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہے صبح کے وقت ایک کچھے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اگر ہاتھ جل جائے تو فوراں متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ چھالے نہیں بنیں گے نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کرے بالوں کی جوڑے مضبوط ہو جائیں گی جو اور چنے کا آٹا شگر والا مریض کھالے اس سے شگر کنٹرول میں رہے گی ساتھ خجورے روزانہ کھانے والا بندہ ہر قیسم کے جادو سے محفوظ رہتا ہے بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریل کی ہڈی کا مسئلہ نہیں ہوتا پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں مصری، مالکندی اور دیسی گھی یہ تینوں چیزیں اے ایک چمچ لے کر ایک گلاس نیم گرم دودھ میں روز مکس کر کے پی لیں ایک رات میں دس مردوں کے برابر طاقت آ جائے گی اور دس بار جائیں گے اور اگر چار چار بیویاں ہیں تو انہیں بھی مطمئن کر سکیں گے ہمیشہ پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو پور جوش، کھلے ذہن والے لوگ خوصلہ افضائی کرنے والے شکر گزار اور پور اعتماد بادان، کشمش اور کیلہ دودھ میں شامل کر کے پیو بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو عدرک کی چائے جادوی طور پر کام کرتی ہے اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بوڑاپا جلدی آجاتا ہے چہرے پر بوڑاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کرو جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غربت دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتی ہفتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو اس سے بدن میں چستی آئے گی گرم پانی سے نہاؤگے تو بال کمزور ہوں گے پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں حلدی بھون کر اس کے اوپر شہر لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں بھرے پیک میں جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منح پیاس اور شہر ملا کر کھایا کرو کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنو کی پیکہ بنا کر کھلایا کرو ذہین ہو جائے گا نہار منح خجور دودھ کے ساتھ کھانا یاد داشت کو بہتر بناتا ہے لیمو چک کر پیاس کٹنے سے آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہو تو تاوے پر کھیلے کے چھل کے رگڑ دو روٹی نہیں جلے گی سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنگ لی چبانے سے تی اور مکلی کا مسئلہ نہیں بنتا دودھ کی ملائی کھانے سے بوڑا پا جلدی نہیں آتا حاملہ عورتیں کچھا دودھ نہیں پیا کریں اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے پاہانہ کرتے وقت اگر پانچ منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیں آپ کا مدہ صحیح کام نہیں کر رہا رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اگر ذہنی تناو اور تھکن محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے انڈا کھا کر چائے پینے سے ہم نہیں ٹھارتا پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے بانچ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانچ پین کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں مومبتی جلا دو بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی نہاتے وقت سٹیل کے برطن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے شام کے وقت کچھا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دے ہیں جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو گوڑے والا شربت بنا کر پیا کریں بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں اگر آپ بچوں پر مسلسل تنقید کرتے رہیں گے تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے کالا نمک اکثر چاٹ لیا کرو کبھی بھی آپ کا گالا نہیں بیٹھے گا کچھا امرود کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے روزانہ پندرہ منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے اکمبل وغیرہ جب علماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بد بو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پر فیبن کی رکھ دو اگر آپ کو سونائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو کڑوے بادام کا تیل دو دو قطرے کان میں صبح شام ڈالیں کچھ دنوں میں دور ہو جائے گا چھیک کو روکنے سے بڑاپا جلدی آتا ہے اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت تھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے سونف باکوری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے مور کا پنک اگر کسی بلگ کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں چھکلیا نہیں آتی پیٹ کا درد امیدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیمون چھوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منحچینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو بال کبھی سفید نہیں ہوں گے چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی چھلکے سمیت عام کھانے سے یاد داشت تیز ہو جاتی اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو توے کی کالنک لگا دو بچے کو نظر نہیں لگے گی اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بلکل نہ کھائیں اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بال لمبے کالے اور گھنے ہو جائیں تو اکثر سوں کا تیل اور باکوری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے جو زیادہ تھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ ڈال جائیں تو دودھ آدھ ہی ڈال دیں مرچیں کم ہو جائیں گی روزانہ رات کو سورا طور مرک پڑھ کر سنا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑھنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اگر چہرے پر بڑاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہدھ ہوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرے پیاس کے خوشبو کو سوننا دل کو طاقت دیتا ہے کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درودھ شریف کا ورد کر کے یاد کریں ضرور یاد آ جائے گا پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو اس سے میدے میں تیزہ ویعت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلند ہی ہو سکتی ہے اگر کسی کو بوری نظر لگ جائے تو ساتھ گول لال مرچے لے متاثرہ بندے پر سات مرتبہ بھوما کر آگ میں جلا دیں اس سے نظر بج سے چھتکارہ مل جائے گا کھانے کے بعد برطن کو اچھی طرح ساف کرو دودھ میں سونکھ ڈال کر پی لو کمردرد کے لیے بہت مفید ہے ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ یہ صحت مند بھی رکھتا ہے انڈے میں ویٹامنز کی بہترین مددار ہوتی ہے اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گی اور وزن بھی کم ہوگا اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برطن ہمیشہ ساف رکھو اور کھانے کے بعد برطن کو اچھی طرح ساف کرو اگر خواب میں خود کو میتھا پھل کھاتے دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولادہ ہونے کی علامت ہے جو عورتیں اپنی غزہ میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑی نہیں ہوتی حاملہ عورتوں کے لیے بھی ایک بہت مفید ہے بچے کی نشونما میں یہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں اکثر چمبیلی کے پھول سونگ لیا کرو تمہاری یاد داشت بہترین رہے گی زیادہ سفید کپڑے پہنو کالے کپڑے کم پہنو خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی ترہم ان سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی رات کو جو بندے جرابے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر دیا کرو نظر تیز ہونے لگے گی اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر خجور کے دانے بھیگو کر منہ میں ڈال لیا کرو جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادان ڈال کر ماتھے کی مالش کرو مردانہ بدن میں بے پناہ طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ زیتون کا تیل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں اس خاص میں سختی اور ٹائمنگ بھی بہتر ہوگی عربی لوگ یہی چیز کسرت سے پیتے ہیں تب ہی تو ان کی چار چار بیویاں ہوتی ہیں میتھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے لیمو کارس چوس لیا کر او چہرے کی جھوڑیاں غائب ہو جائیں گی اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقائدگی سے بادام کھایا کریں اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی گھر میں پریشانی آئیں گی اور رشتہ اشادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے اسے جادو اثر نہیں کرتا سوچ سمجھ کر زندگی گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا